اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں ہوں میسیس بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایٹ فیٹ کوکنگ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کی یہ ٹائم نکالا اید آری تھی میں نے سوچا کہ چلے آج میٹھے کی ریسپی بناتی اور اس کے لیے جب مجھے چیزیں چاہیے ہوں گی یہ چاول مجھے میں نے ایک کپ چاول لیا جس کا میں نے بوائل کر کے رکھیا ہے کیونکہ ٹائم کام ہوتا ہے تو پہلے بوائلہ ضروری ہے تین کھنے ہی آپ نے رکھ لیا ہے چاول یہ اخروڑ جائے گا اس میں یہ تھوڑے سا اخروڑ میں نے کھاٹ کر رکھے ہوئے ہیں وہ دان ہے اس میں یہ بھی تھوڑے سا ہے 1 ڈیبل سپون کر لے یہ بھی 1 ڈیبل سپون لے یہ بھی 1 ڈیبل سپون سے زیادہ ہے یہ بھی میں نے بری حاشے کی ہوئی ہے اس کے یہ کشپی چاہے گی اس میں 1 ڈیبل سپون اور یہ ناریل جائے گا اس میں یہ چھوٹے چھوٹے پیسوں میں پاٹنے آپ نے اور شکر جائے گی اس میں ویسے تو شگر جاتی ہے لیکن میں شکر ڈالنے لگی ہوں یہ ایک پاؤ آپ نے شکر ڈال دی ہے دو لونگ جائیں گے اس میں اور ساتھ یہ اپنا یہ اللہ سب حضل اچھی ہے اور کیورا یہ یہ آب ونیلہ میرے پاس وہ نہیں ہے یہ مکھن ڈالونی ساتھ ہو رہا سا میں نے یہ دیکھیں اپنا میں نے آدھا کلو پانی لے کرنا اس کی چاشنی بنا نہیں ہے یہ چاشنی بنا کر میں نے یہ رکھ لیا ہے اب اس میں میں مکھن ڈالوں گی یہ مکھن ڈالنا ساتھ ہم اس میں یہ کھڑی لچی ڈالیں گے اور تین دو تین لونگ ڈالیں گے یہاں تھوڑا سا گرم ہو لے تو ہم نے یہ جو ڈرائی فروٹ ہے یہ اپنا اس کو ہم نے بھوننا ہے یہ کشکش میں نے بھگو کر رکھی تھی یہ پھول جائے تو اس کو نکال لینا پانی میں رکھنی ہے اور ناریل بھی میں نے پانی میں رکھا ہوا تھا تاکہ یہ نرم ہو جائے اب سب سے پہلے ہم اسی کو ڈالیں گے تشمیش کو چاشنی بھی آپ نے بنا ہی ہے اور چاول بھی پہلے ہی بھائل کر کے رکھ لینے ہیں میرے پاس اتنا تائم نہیں تھا میں نے بھائل کر کے ابھی تین کنی ابھی اتا رہے ہیں میں نے گیاست کبھی بہت بڑا مسلح یہاں تو آئی دن گیاست کام ہوتی ہے چلی اب میں اس میں یہ ناریل ڈالوں گے اس کے بون ہے تھوڑا سا یہ بڑاں بھی جائیں گے بڑاں کے ساتھ پیسٹا بھی میں نے تھوڑا سا ڈالا ہوا ہے اس طرح میں نے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کارکنا بڑاں کے اندر ہی رکھ دیا تھا اخر والبی ساتھ ہی جائیں گے یہ میٹھے کی ریسپی بہت مزے کی بنتی ہے یہ اید کے لیے آپ بنائیں اس کو بہت اپنا مزائے گا یہ تھوڑا سا میں بھون لوں کیوں بتاتی ہوں آپ یہ دیکھیں تھی یہ میں نے جو میوا تھا سارا بھون لیا ساتھ ساتھ ہی اپنا یہ بھون ہے جانا جلانا نہیں آپ نے سارا کاٹ کے میں نے بریک کیا ہوئے اور اب اس میں میرے پاس کیورا نہیں گیا تو میں نے یہ ونیلا ڈال دی یہ ونیلا ڈال دی اور ساتھ ہی میں یہ ڈالوں گی یہ میں نے چاشنی بنائی ہے جو میں نے یہ شکر کی یہ ڈالوں گی یہ آدھا کلو میں نے پانی کی بنائی ہے اب اس میں یہ جو چاول ہے نا یہ وائل کی ہے یہ میں ڈالوں گی اور اس کو دام دے دوں گی کیونکہ چاشنی بھی گرم تھی اب میں اس کو دام دے کے ڈی شوڈ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو دام دے نا اس کو پانی دیس میں لگیں گے دام ہو جائے یہ دیکھیں آپ ایسے چمچھل آکے اس کو دام پہ لگا دیں میری گیس پہ نا یہ گیس نا چولے کی راستہ ہو گئی ہے اس لیے میں جلدی الڈی کر رہی ہوں اب میں اس کو دام لگا ہوں گی یہ پانی خوشوں کو نہ تک دام لگانا ہے اس کو چلیں جی ملتی ہوں میں دام لگنے تک جی لے جی ہمارے میٹھا چاویوں کا جو میٹھا ہے یہ میری میٹھی ڈش تیار ہے بنائیں کھائیں جائے کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بیل کو دبانا مت بھولئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ مجھے دفتہ یہاں موسیقی